بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج انیس نومبر دوہزار اکیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے ابو دعوت کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں ایک بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب اور بہرین آنے جانے والے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے لیے نئے قوانین جاری کر دیے گئے ہیں وہ غیر ملکی افراد جو وایا بہرین کے ذریعے سعودی عرب میں چودہ دن کا کرنٹائن کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ اہم ترین خبر ہے سعودی عرب اور بہرین نے کنگ فہد پل سے مسافروں کی آمد و رفت کے لیے ہیلتھ پاسپورٹ کو آن لائن کرنے کا سسٹم جاری کر دیا ہے سعودی عرب کے اہم سرکاری ذرائع کے مطابق جمعیرات کو مملکت اور بہرین کے دمابین ہیلتھ پاسپورٹ کو مؤثر کرنے اور سعودی عرب کی توقلنا ایپس جبکہ بہرین کی مجتمع وائی ایپس کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی مفامتی یاد داشت پر یعنی ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے گئے ہیں سعودی عرب کی جانب سے ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایتھارٹی صدایہ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الغامدی اور بہرین کی جانب سے ای گورنمنٹ اینڈ انفورمیشن ایتھارٹی کے ایگزیکٹیف چیرمن نے اس معاہدے پر بقیادہ دستخط کر کے دونوں ملکوں کے درمیان آنے جانے والے غیر ملکی افراد بہرینی شہری اور سعودی شہریوں کے لیے بڑی سہولت کا اضافہ کر دیا ہے اس بارے میں دوستو جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ دونوں ملکوں نے انہ سے متعلقہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں انہیں مزید مؤثر بنانے کے جذبے سے کام کا آغاز کیا دونوں ملکوں کے قائدین چاہتے ہیں کہ کنگ فہد پل کے راستے دونوں ملکوں کے شہریوں اور مقیم غیر ملکی محفوظ اور بہترین طریقے سے آ جا سکیں انہیں سفر میں مشکل نہ ہو تاہم وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ تدابیر پر پوری طرح سے عمل درامت کیا جائے گا ایپس کے ذریعے ہیلتھ پاسپورٹ سے جہازی سفر کاروائی کافی تیز ہو جائے گی اور مسافروں کا وقت بھی بچے گا یہ بہترین اقدام ہے سعودی میک میں پاسپورٹ اور وزارت سہت سے ایک اہم اطلاعات آئی ہیں کہ وہ غیر ملکی افراد جن کی فیملی سعودی عرب میں ویزٹ ویزے پر مختلف ممالک سے دبائی دیگر ممالک ہوں وائع کرتے ہوئے سعودی عرب میں آ رہی ہیں ان کے لیے توقل نہ اور سہتی ایپس پر ریجسٹر ہونے کے بارے میں کچھ تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں اعتمرنا اور مقیم پورٹل پر انہیں کیسے ریجسٹر کیا جائے گا اس بارے میں سعودی وزارت سہت نے بتایا وہ افراد جو سفری پبندی والے ممالک سے آتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ طبی یعنی کہ سہت سے متعلقہ معلومات فرام کرنے کے لیے سہتی ایپس پر خود کو ریجسٹر کرائیں واضح رہے سہتی ایپس پاکستان میں بھی کام کرتی ہے جبکہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر موجود اپشر پلیٹ فارم کا قدوم پورٹل ریجسٹرشن یعنی اکاؤنٹ بنائے بغیر بھی کام کرتا ہے سعودی وزارت سہت نے مزید کہا کہ اپشر پلیٹ فارم پر موجود قدوم پورٹل پر ویزٹ ویزے پر آنے والوں سے متعلق معلومات فرام کی گئی ہیں اپشر کے قدوم پورٹل پر ویزٹ ویزوں پر آنے والوں کو بھی دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں جس میں ویکسینی آفتہ ویزٹر اور غیر ویکسینی آفتہ ویزٹر شامل ہیں ویکسینی آفتہ ویزٹر یا غیر ویکسینی آفتہ ویزٹر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے بعد شہریت کا انتخاب کریں اور دوسرے خانے میں ویزا نمبر درش کرنے کے بعد جو بھی ہدایت ہوں گی اس پر عمل کیا جائے وہ افراد جن کا تعلق سفری پبندی والے ممالک سے ہے اور انہوں نے مملکت میں لگائی جانے والی ویکسین نہیں لگوائیں انہیں اپنی ویکسین کی ریجسٹرن کے لیے وزارت سہت کی ای سرویس کے پورٹل پر ریجسٹرن لازمی کرانا ہوگی جس کا لنک بھی سعودی وزارت سہت نے سوشل میڈیا پر جاری کیا ہے سعودی وزارت سہت نے مزید کہا کہ ویزٹ ویزوں پر آنے والوں کو چاہیے کہ جب وہ مملکت پہنچ جائیں تو توقع نہ ایپس انسٹال کریں اس پر ان کی ویکسینیشن کا اندراج ہو جائے گا اس کے علاوہ سہتی ایپس بھی انسٹال کر لی جائے تو اچھا ہے سعودی عرب سے سفر کرنے والے پاکستانی شخص نے سوال کیا کیا پاکستان جانے کے لیے بھی کرونا ٹیسٹ لازمی کرانا ہوگا جبکہ اس نے سعودی عرب سے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں بھی لی ہیں سعودی وزارت سہت کی جانب سے پبندی آئیت کی گئی ہے کہ بین القوامی سفر کرنے والوں کو سفر سے زیادہ زیادہ بہتر گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیسٹ جو کہ کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لازمی کرانا ہوگا اس کی منفی رپورٹ کے لحاظ سے اسے سفر کرنے کی اجازت ہوگی یہ قوانین نہ صرف سعودی عرب میں لاغو ہیں یعنی رائج ہیں پرد کے پوری دنیا میں انہی قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے اصولی طور پر عالمی ادارہ سہت کی جانب سے منظور شدہ یہ قوانین ہے جس کا عمل تمام ممالک میں ہو رہا ہے پی سی آر ٹیسٹ سعودی عرب سے جانے اور مملکت آنے والوں کے لیے لازمی ہے ٹیسٹ کے لیے عالمی میار بہتر گھنٹے کا آئیت کیا گیا ہے جس کی پبندی لازمی کرنا ہوگی کوشش یہ کی جائے کہ پی سی آر ٹیسٹ کی مدت فلائٹ کے وقت سے بہتر گھنٹے سے زیادہ نہ ہو اگر ٹیسٹ کراتے ہوئے بہتر گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تو ٹیسٹ قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ جس لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا جائے وہاں اپنی فلائٹ کا مقررہ وقت بھی بتائیں جسے دیکھا لیبارٹری کی انتظامیاں آپ کو ٹیسٹ کا ریزلٹ دے کیونکہ اگر آپ نے اس طرح سے فلائٹ کی ڈیٹیل لیبارٹری کو نہیں بتائیں تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں دوستو دنیا کے تمام ممالک میں نشا کرنا ویسے ہی جرم ہے اور ایسے افراد جو کہ سوشل میڈیا پر نشا کرتے وقت فخریہ انداز میں ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو یہ تو قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگا اسی طرح سے ریاد پولیس نے نشاور اشیاء استعمال کرنے زخیرہ کرنے پر فخر کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے ملزم نے ویڈیو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا جس میں فخریہ لہجے میں یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا سنا گیا کہ وہ صرف نہ صرف نشا کرتا ہے بلکہ اشیاء کا زخیرہ بھی کیے ہوئے ہیں ریاد پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ویڈیو کلپ کی مدد سے نوجوان کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ابتدائی کاروائی کرتے ہوئے اسے سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کیا ہے تاکہ اسے جو بھی اس کے جرائم ہیں اور سوشل میڈیا پر اس طرح سے ویڈیو شیئر کرنا ایک بڑا جرم ہے ان کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جا سکے سعودی حکومت کا غیر ملکی افراد کے لیے مسلسل نیشنلٹی یعنی شہریت دینے کے قوانین پر عمل درامت جو کہ ویژن دوہزار تیس کا حصہ ہے کام کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق شاہی فرمان کے تحت مملکت میں ایسا محول پیدا کرنا جہاں دنیا بر سے خصوصی محارت کے حامل پیشاور افراد کو وسیع مواقع فراہم کیے جائیں دوستو آج کل کے دور میں ہر ملکی خواہش ہے کہ اس کے ہاں ایسے افراد کا اضافہ ہو جو اس کی معاشی پالسیز کی جو ترقی ہے اس میں تیزی لاسکیں اسی بنیادوں پر یورپی ممالک کینیڈا امریکہ نیوزیلینڈ آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے حکومتوں نے اپنے ہاں غیر ملکی افراد کو بلا کر نیشنلٹی دی اسی بنیاد پر سعودی حکومت کی جانب سے بھی جو اقدامات شروع کیے گئے ہیں وہ افراد جو اہم ترین قابلیت رکھتے ہیں اور ان کے پیشاورانہ لیول پر بہترین کارنا میں ہیں ان تمام افراد کو سعودی عرب میں نیشنلٹی ملنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں یہ ابھی ابتدائی مراحل ہیں آنے والے دنوں میں پالسی بھی دوستو چینج ہوتی ہیں اور امید ہے کہ اس میں مزید نرمی ہوگی اور وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں اپنا اچھا ٹائم گزار چکے ہیں قابلیت رکھتے ہیں انہیں بھی دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر رہنے کے لیے اچھے مواقع مل سکتے ہیں سعودی وزارتے ٹیکس اینڈ کسٹم ایتھارٹی جسے ذات کا کہا جاتا ہے اس نے کہا کہ روٹی سمیت تمام غزائی اشیاء ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے دائرے میں آتی ہیں بشرت یہ کہ یہ سب کچھ ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں ریجسٹرڈ ادارے کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہوں سعودی عرب کے اہم ادارے سے ایک غیر ملکی اور سعودی شہری نے بھی سوال کیا کیا روٹی پر بھی پندرہ فیصد ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جاتا ہے سوال کے جواب میں ادارے نے کہا کہ روٹی اس میں تمام غزائی اشیاء پر پندرہ فیصد ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جائے گا اگر وہ ایسے ادارے کے ذریعے فروخت کی جائیں جو کہ ریجسٹرڈ ادارہ ہے سعودی عرب میں یاد رکھیں کسی بھی ادارے کی اگر سلانہ آمدنی تین لاکھ پجتر ہزار ریال تک پہنچ گئی ہو تو اس کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس سسٹم میں اندراج ضروری قرار دیا گیا ہے اور ایسے ادارے جس کی ایک لاکھ سے سلانہ آمدنی تین لاکھ پر آمدنی ہے وہ رضا کرانا طور پر اگر ریجسٹرڈ کرا لیں تو زیادہ بہتر ہے لازم نہیں ہے اس سے کم آمدنی والے اداروں کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اندراج کی ضرورت نہیں یعنی ان کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے موسیقی